ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْءَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے تفصیر سرات الجنان ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے کہ جو رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود ملا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے حضرت عبداللہ بن مصور حاشمی رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشکی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا اور اس دوران اس پر کیا بھی دے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں افرعیتما تحرفون تو بھرا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو اَأَنتم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں تفسیرِ صراط الجنان یہاں سے اللہ تعالی نے حشر و نشر پر اپنے قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو کیا تم اس کی نشون اما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی اسے کھیتی بنانے والے ہیں اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے لیکن اس بیج سے بالی منانا اور اس میدانے پیدا کرنا اللہ تعالی ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں تو جب اللہ تعالی بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَوَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے بلکہ ہم بے نصیب رہے تفسیرِ سراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لطف و کرم سے اس کھیتی کی نشو نمہ کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لئے باقی رکھتے ہیں ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو بیج تم بوتے ہو اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیتے جو کسی کام کا نہ رہے پھر تم حیرت صدا اور نادم و غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا بلکہ ہم اپنے رزق سے محروم رہے افرائتم الماء اللذی تشربون تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو اعانتم آنزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اسے بادنوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں تفسیرِ سراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم زندہ رہنے کے لئے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ ہم ہی اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں اور جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں تو صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے تفسیرِ سراط الجنان ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے اور ایسا ہو جاتا تو تم نہ اسے پی سکتے تھے نہ اسے شجرکاری اور کھیتی باڑی کر سکتے تھے یہ تم پر اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری معاشی بہتری تمہارے فائدے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نازل فرمایا اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے کھاری پانی نازل نہ فرمایا تو پھر تم اللہ تعالی کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وصلی